یہ صرف عرضِ وطن پاکستان کی کہانی نہیں ہے پورے چھپن ستاون اسلامی ملک ہمدردی کے دو بول بولنے سے قبل بھی ان لفظوں کو تولتے ہیں کہ اس سے کسی کی ناراضگی تو نہیں ہوتی جب مسلمان اتنا بزدل ہو جائے گا اتنا کمزور ہو جائے گا تو پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر زلت، رسوائی، نقبت مقدر ہوگی اور وہ آپ کے سامنے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم سر بلند ہوگر مومن بن کے رہو عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا یہ میرے رب کا بات ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے رہو اور آج دنیا کا مقروح اور دہرہ چہرہ بھی سامنے آ گیا جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کتوں اور بلیوں کے حقوق پہ تنظیمیں بنا رکھی آج بلکتے بچے یہ ایک تصویر دیکھی نہیں جاتے ایک حاملہ عورت کٹ جاتی ہے تو اس کے پیٹ سے ادھورہ بچہ ایک شخص ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دعائی دے رہا ہے ظلم ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے کاش کہ آج ہمارے آیان سلطنت کچھ سوچیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس وقت سب سے اہم کردار اگر کوئی شخص ادا کر سکتا ہے تو وہ سعودی ولی اہد محمد بن سلیمان ہے جس کی آواز پر پوری امت جمع ہو سکتی اس وقت کفر متحد ہے اس وقت پورے یہودی دنیا کے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خون کا تماشا دیکھنے کے لئے اور چھپن ستاون اسلامی ملک ان کو پرواہ ہی نہیں ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے جب ان کے بچے آواز دیتے ہیں اینہ آنتم یا جنود المسلمین اے مسلمانوں کے لشکرو کہاں ہو تم کس طرح ان کو جواب تھے ایک بیٹی نے آواز دی تھی صرف ایک بیٹی نے ناہید نام تھا اس کا اور بدترین حکمران دنیا اسے مانتی حجاج بن یوسف ایسے جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا تو محراب کے پیچھے سے آوازیں بلند ہوئیں تو اس نے پوچھا کیا ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ دیبل میں ایک کاروان کو راجہ داہر کے لوگوں نے لوٹ لیا ہے تو یہ اس کی فریاد کر رہے ہیں اور وہ ناہید نامی ایک لڑکی نے آواز دی ہے میری مدد کو پہنچو تو حجاج نے کہا تیری مدد ہو گئی اور پھر محمد بن قاسم کو تیار کیا اور پھر وہ کہر بن کے ٹوٹا صرف ایک بیٹی کی آواز پہ ایک بیٹی نے پوکار دی آج کتنی بیٹیاں ہیں کتنے بچے ہیں آج وہ نام لے لے کے آوازیں دے رہے ہیں لیکن ہے کہ کسی کی زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو کسی کی نید میں خلل آ جائے کسی کیشو اشرت میں کسی کے طرح سے زندگی میں فرق پڑ جائے بے حصی کی یہ کیفیت ماضی میں کبھی نہیں دیکھی تھی جو آج دیکھنے کو ملے گا آشتہ آشتہ ہمیں مادیت زدہ کر کے مسائل میں الجھا کر کے ہم اس جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا کہ ہم کسی قابل نہیں رہے لیکن اگر ہم سچے دل سے رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور مظلوم کی دادرسی کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ آسمان سے بھی رحمت نازل کرے زمین سے بھی رحمت نازل فرمائے اللہ آسانیہ کرے اور فلسطینیوں کو کامل فتحیاب فرمائے اور اللہ اس اومت کو کھویا ہو افقار دے اور چھپن اسلامی ممالک کو غیرت مند حکمران اطاف اور اپنی خاص کرم نوازین اللہ میرے وطن اور تمام بلاد اسلامیوں کے شامل حال فرمائے